آپ نے ملاحظہ کی بلچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے جیہاں ایدال ازہا میں بس ایک روز باقی رہ گیا ہے شہریوں کے جانب سے مویشی منڈیوں میں رش بڑھ گیا ہے وقت کم اور مقابلہ سخت ہے جیہاں ایدال ازہا میں بس ایک روز باقی رہ گیا ہے شہریوں کے جانب سے مویشی منڈیوں میں رش بھی بڑھ گیا ہے من پسند جانور خریدنے کے لیے شہری مویشی منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں آخری روز ہے بھاوتاو جاری ہے جانوروں کے دام بھی بڑھ گئے ہیں جبکہ شہری اپنے من پسند جانور خریدنے کے لیے سرگردہ ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ موجود ہیں وقار گھومن مویشی منڈی میں جی وقار گھومن کہیے گا مدنی چوک پار قائم مویشی منڈی میں کیا سو سے حال دیکھ رہے ہیں آپ آج یہ بالکل ملتان کی دوسری بڑی منڈی ہے جو مدنی چوک مویشی منڈی اس وقت ہم وہاں پر موجود ہیں صبح ہم نے توقع ٹاؤن مویشی منڈی سے آپ کو اگاہ کیا تھا یہاں پر بھی وہی صورتحال نظر آ رہی ہے کافی تعداد میں جو جانور ہیں فوحت ہو چکے ہیں اور جب ڈیمانڈ یہاں پر زیادہ سپلائی کم ہے تو اس کی وجہ سے جو قیمتیں مزید بڑھ گئیں ہیں ہمارے ساتھ کچھ حریدار موجود ہیں ان کو کیا پریشانی کا سامنے کتنی قیمتیں ان کو زیادہ لگیں ہیں اور اب تک منڈی میں یہ جو وزٹ کر کے ہیں اس سے ان کے جو اسیسمنٹ اب وہ دیکھتے ہیں سلام علیکم آپ نے ابھی یہاں پہ ساری منڈی دیکھی ہے تو کوئی مناسب ملے آپ کو جانور نہیں ہر جانور کا 35-45 ریٹ رکھا ہوا انہوں نے جو ہلکے سے ہلکا اس کی بھی اتنی قیمت رکھی ہے تو وہ کیا کریں کس رینج میں لینا ہے 20-25 رینج میں ہونا چاہیے اتنا دنیا ہے جو 20-25 والا اس کا 35-45 لگایا ہوا ریٹ 54-4 ہزار مانگ رہے ہیں آپ بتائیں آپ نے دیکھا ہے کوئی ملا ہے آپ کو نہیں میں صبح سے گھوم رہا ہوں مرنی میں کوئی بھی نہیں ملا جبکہ یہ چاہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آن خانہ آگیا ہم پہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنے حالات تو دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے 20 ہزار والی چیز کا 50 ہزار 60 ہزار مانگ رہے ہیں تو ان کو باریوں کو بھی تو یہ چاہیے نہ کم سے کم یا حکومت کو چاہیے کہ فکس پرائز کرے اور ملکوں میں فکس پرائز ہوتے ہیں حکومت کو چاہیے فکس پرائز کرے اگر فکس پرائز نہیں بھی کرتے تو باریوں کو چاہیے کم سے کم ان کے وزن کی حساب سے تو پیسے مانگے نا ان کا کہنا ہے کہ جس طرح خلیدی ممالک میں جو جانور ہے ان کے فکس پرائز ہوتی ہیں ان کے وزن کے حساب سے اس طرح یہ ہونا چاہیے آپ نے حریر لیا ہمارا پہلا دن تھا منڈی میں ہم نے بیڑا دیکھا تھا ہمیں مناسب قیمت میں مل گئے تھا ریڈ بوزہ بنا رہے تھے پھر ہمیں مناسب قیمت میں مل گئے تھا ابھی کیا لینے آئے ہو؟ آج ہم بکڑا لینے ہیں بکڑا پسند آیا ہے کوئی؟ ابھی دنیا آیا دیکھنا ہے ابھی دیکھنا جی لوگ آ رہے ہیں حرید بھی رہے ہیں کچھ زیادہ قیمتوں کا شکواہ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ بفاری بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے ستر فیصے سے زائد جو جانور ہیں وہ فروحت ہو چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بڑی مناسب قیمتوں میں ان کے فروحت ہوئے ہیں جو ذہن بنا کے بھی ہوئے تھے اسی طرح ان کے کمائی ہو گئی ہے لیکن جو فرید آ رہے ہیں وہ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں شام تک شاید منڈی ابھی مزید تیز رہے کیونکہ لوگ زیادہ ہیں اور یہاں پہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ کم ہیں آخری روز ہے وقار گھومن یہ کیے گیا کہ اس وقت قیمتوں کا اتار چڑھاؤ کیسے ہے قیمتیں کس قدر کیا پہلے دنوں کی نسبت قیمتیں اب بڑھ چکی ہیں یا نیچے آئی ہیں جی بالکل جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس وقت جانور یہاں پر تھوڑے ہیں اور اس وجہ سے ان کی قیمتیں زیادہ مانگ رہے ہیں ابھی جو لوگ یہاں پر موجود تھے ان کی بھی آپ نے گفتگو سنی کہ جو بیس تیس ہزار کا جانور ہے اس کے چالی سے پچاس ہزار مانگ رہے ہیں اسی طرح جو بڑے جانور ہیں لاکھ سے نیچے اس کی بات ہی نہیں کہہ رہے جو کہ ساٹھ ستریاں چتر ہزار تک کا جانور ہے اس کے ایک لاکھ سے زائد اس کی قیمت مانگ رہے ہیں اور بقاعدہ اس میں پھر ریٹ کم بھی نہیں کہہ رہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ مایوس بھی لوٹ رہے ہیں اور کچھ ابھی بھی اس انتظار میں ہے کہ شاید شام تک قیمتیں کم ہو جائیں لیکن لگ نہیں رہا کہ شام تک یہ قیمتیں کم ہو گی بلکہ دیکھا یہ ہی جا رہا ہے جو بھی تک رجان چل رہا ہے کہ شاید قیمت شام تک ان کی اسی طرح رہے لیکن اگر شام کو بھی یہی صورتحال رہی دوسری منڈیوں سے یہاں پر مال نہ پہنچا تو شاید لوگوں کو مہنگے داموں ہی خریدنا پڑیں شاید لوگوں کو مہنگے داموں ہی جانور خریدنا پڑیں وقار گھومن یہ کیے گا کہ آپ سب توقل ٹاؤن منڈی میں بھی تھے آپ اس وقت مدنی چوک منڈی میں ہیں یہاں پر آپ نے بتایا کہ جانور کم ہے خریدار زیادہ ہیں اس لئے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو توقل ٹاؤن اور شہر میں دوسری منڈیاں بھی قائم ہیں ادھر جانور کی کیا صورتحال ہے تو کیا یہ شہری ادھر سے جانور نہیں خرید سکتے ہیں آج ہی توقل ٹاؤن مویشی منڈی اور مدنی چوک مویشی منڈی میں کل کی بارش نے بھی یہاں پر کافی فرق ڈالا ہے بارش ہونے کے بعد اس منڈی کے اندر بھی جو صورتحال وہ کافی حراب ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں سے اپنے جانور دوسرے شہروں میں لے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر اس وقت مویشی کم ہیں اور ان کی قیمتیں بڑ گئی ہیں یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے دونوں منڈیوں میں ہم نے یہی چیزیں دیکھیں کہ وہاں سے لوگ جو اپنے جانور لے کے دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں اور یہاں پر جو جانور ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اس کے بعد ان کی قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں لوگ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن یہاں پر جب وہ بیس تیس ہزار کا جانور ہیں اس کی پچاس ساٹھ ہزار قیمت سنتے ہیں تو وہ مجبوراں واپس آ رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بفاری یہاں پر موجود ہیں ان کو مناسب قیمت پر جانور فروت کر کے اپنے گھروں کو جانا جائیں گے تاکہ وہ بھی گھر جا کے اس کر سکیں لیکن بفاری ہیں وہ یہاں پر زد کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی قیمتوں پر ہی اپنی منمانی قیمتوں پر ہی فروت کر کے جائیں گے جی جی بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہے تھے منڈیوں کی صورتحال کے حوالے سے اب رکھ کرتے ہیں خانے وال کا آپ کو بتائیں کہ چار سنگوں والے مہنڈہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے چار سنگوں والے مہنڈے کا نام بادشاہ ہے اور آپ کو بتائیں کہ بادشاہ کی خورات میں گازر کا مربع بادام پستہ اور سیب کا مربع شامل ہے اسے حوالے سے تفصیلات جانیں گے ندیم مغل سے جی ندیم مغل کہیے گا بادشاہ کے چرچے ہیں کیا خاصیت ہے بادشاہ میں گل سنت ابراہیمی کی آدائیگی میں ایک روز باقی رہ گیا اور آپ کو بتائیں کہ سنت ابراہیم کے ادائیگی کے لیے لوگ بڑے نازو نخرے اور شوق سے جانوروں کو پالتے ہیں خانے وال کے اگر بادشاہ کی بات کی جائے تو خانے وال میں چار سنگوں والا بادشاہ مہنڈہ جو ہے وہ نازو نخرے سے پالا گیا ہے روزانہ کی بنیاد پر وہ بادام مربع اور دگر چیزیں کھاتا ہے اور مزید اس سے ہم بات کریں گے خانے وال کے مقامی تاجر ہیں جو کہ چار سنگوں والا مہنڈہ لے کر آتے ہیں اور بڑے دلے کی طرح آپ نے سجایا ہوا ہے تو کیا کہیں گے یہ سر ہر سال ہم بچے لے کے آتے ہیں اور اس کو بڑے شوق سے پالا جاتا ہے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے اور اس کا صبح کھانے کا خیال رکھتے ہیں پنکھا لگائے جاتا ہے اس کے سونے کے لیے اور بادام اور پستا گاجر کا مربع اس کو دیا جاتا ہے کھانے کے لیے اور اس کو جتنے بھی زیادہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں سنت ابراہیم کے لیے اسے پالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جی بلکل سنت ابراہیم کی ادائیگی کے لیے اس کو پالتے ہیں اور یہ وہ مینڈا ہے چار سنگوں والا اگر میرا کیمروین دکھا سکے تو اور اس وقت بھی یہاں پر اس کو جو کھلایا جا رہا ہے اس میں بادام اور گاجر کا مربع ہے اور اس کے ساتھ دگر مربع جات اس میں موجود ہیں اور یہ بڑے شوق سے وہ کھاتا ہے اور پورا سال اس کو نازو نخنوں سے پالا جاتا ہے بادشاہ اس کا نام ہے اور بادشاہوں والی اس کی خوراک ہے اور بچے جو ہیں بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں چار سنگوں والے مینڈے کو دیکھنے کے لیے اور کھیلتے ہیں اور یہ بھی بچوں کے ساتھ بڑا مانوس ہے اور بڑا پیار کرتا ہے اور ان کے اس کے مالک کا کہنا ہے کہ سنت ابراہیمی کے لیے دل و جان سے پالے والے جانے چار سنگوں والے مینڈے کو کل جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے گا بہت شکریم ندیم مغلطہ سلاح سے آگاہ کرنے کے لیے اور لارڈ اور پیار سے پالے گئے جانوروں کی قربانی کا دن قریب آنے پر بچے اداس ہو گئے ہیں لارڈ سے پالے گئے جانوروں کے قربان کرنے پر بچوں نے کہا کہ ہمیں ان جانوروں سے پیار تھا انہیں اپنے ساتھیوں کی طرح پالا تھا کل یہ قربان کر دیا جائیں گے بچوں کے کیا جذبات ہے مزید جانتے ہیں محمود صحیح سے جی محمود بتائیے گا آج بلکل جو یہ عید قربان ہوتی ہے صحیح معینوں میں تو یہ بچوں کے لیے انجوائے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتی ہے وہ جانور جو والدین خرید کر لاتے ہیں بچے ان جانوروں کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ان کے لاد اٹھاتے ہیں پیار کرتے ہیں گھاس کھلاتے ہیں سڑکوں پہ گھوماتے ہیں یہ جو دن ہوتے ہیں آٹھ سے دس روز بچوں کے لیے بھرپور انجوائے کے دن ہوتے ہیں اور یہ انہیں زندگی بھر یاد رہتے ہیں تو انہی بچوں سے جانتے ہیں جن کے لیے یہ بکرے لائے جاتے ہیں یہ جانور لائے جاتے ہیں ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں جی بچہ آپ بتائیے گا یہ آپ لوگوں نے پالا ہے یا آپ لوگوں نے لائے گیا ہے تو بہرحال پھر بھی کیا آپ کو اس سے پیار ہے آپ کی فیلنگز کیا ہے جب یہ کٹ جائے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے بکرا جب یہ کٹ جائے گا تو میں بہت رو ہوں گی میں اس کو دیکھ نہیں پاؤں گی بہت اچھا لگتا ہے بہت پیار سے پالا ہے بہت پیار سے پالا ہے جی یہ لائے نہیں ہے پیار سے پالا ہے اور اس لئے ان کی فیلنگز یہ ہے کہ مجھے رونا آئے گا اگر یہ کٹ جائے گا لیکن کٹے گا نہیں تو تکے بوٹی کیسے کھائیں گے کیا کہیں گے ہم نے ان کو جی گلیوں میں پھراتے تھے سڑکوں پر اپنے ساتھ ان کو کھلاتے تھے ان کو گھمانے لے جاتے تھے روز شام کو مگر اب کیا کریں مجبوری ہے تکے بوٹی بھی تو کھانی ہے گوشت بھی تو بنانے ہے تو پھر یہی کٹ جائیں گے آپ کو یاد نہیں آئیں گے یاد تو آئیں گے بہت یاد آئیں گے کتنے عرصے سے ایک سال تو ہو گیا ہوگا سال ہو گیا ان کو اپنے پالے بڑی بات ہے جی اگر آپ کو دکھا سکے عثمان نواز تو یہ دیکھیں مہندی بھی لگائی گئی ہے اسے ہار بھی پہنایا گیا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کیا گیا ہے ان بچوں کی جانب سے کہ یہ جو ہیں بکرے ہمارے لیے بڑے عزیز تھے لیکن سنت ابراہیمی بھی تو آدھا کرنی ہے تکہ بوٹی تو اپنی جگہ لیکن سنت ابراہیمی جس مقصد کیلئے لیے گئے تھے پالے گئے تھے وہ بھی تو آدھا کرنی ہے تو بچے اس کے لیے ضرور اداس ضرور ہو رہے ہیں کہ یہ کٹ جائیں گے لیکن سنت ابراہیمی کے سامنے سرخاں میں سب کا جی جی محمود زہیر بہت شکریہ دیٹ کرنے کے لیے ایدے قربا اور ایسے میں قربانی کا جانبار گھر میں آ جائے تو سب سے زیادہ موجہیں بچوں کی ہوتی ہیں بکرے اور بچے ایک جیسے ہوتے ہیں بکروں کے ساتھ کھیلنا کھانا پینا اور اچھکینیاں کرنا صبح سے لے کر شام تک بچوں کا یہی کام رہتا ہے رحیم یار خان سے بیورو شیف آسم صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں آسم صدیق بتائیے گا کہ بچے صبح شام بکروں کے ساتھ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں اور قربانی میں صرف ایک ہی دن رہ گیا ہے کیا جذبات تاثرات ہیں بچوں کے یہ اید پر بکرے گھر میں نہ آئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور بچوں کی سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ بکرے جلدی سے جلدی گھر میں لے کریں کیونکہ بکروں کے ساتھ بچوں کی اید ہوتی ہے بکرے جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو بچے ان کے ساتھ بکرے ہی بن جاتے ہیں کب ان کو کھانا پلانا نہانا ان کے ساتھ کھیلنا اٹھکیلیاں کرنا یہ بچوں کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور پھر یہ بکرے گھر میں آ جاتے ہیں تو پھر بچے اور بکرے ایک ساتھ ہی نظر آتے ہیں اب بھی ایسے نظر آ رہا ہے کہ بکرے ہیں بچے ہیں ایک دوسرے کے بکروں کو دیکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کے بکروں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اٹھکیلیاں کیے جا رہا ہیں ان کو کھلایا جا رہا ہے اور یہی انجوائیمنٹ بکر عید کی بھی ہے اور بچے اس بات سے زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جلد سے جلد بکرے آ جائیں آپ صرف ایک دن رہ گیا اور ایک دن میں بکرے صرف بچوں کے ساتھ ہیں اور بچے بھی بکروں کے ساتھ ہی ہیں کیسے انجوائی کر رہے ہیں بھئی آپ ہم جانتے ہیں کل عیدہ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ کل عیدہ اور دکھ بھی ہو رہا ہے کہ کل ہمارے بکروں نے زیبا ہو جانا ہے اور ہم ڈیلی انہیں صبح سیار کروانے لے کر جاتے ہیں ان کے صبح صبح ان کے لئے چارہ وغیرہ لاتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں نہ لاتے ہیں اور یہ پھر مستیاں کرتے ہیں نہ آتے ہوئے اور پھر مٹی میں کھیلتے ہیں کوتتے ہیں گھاس وغیرہ کھاتے ہیں اور بہت مزا آتا ہے بگو گھاس کو رکھا جاتی ہے بچے جب یہ مٹی میں کھیلتے ہیں کوتتے ہیں تو بچے بینجوائی کرتے ہیں آپ نے بکروں کے ساتھ انجوائے کیا ہے ہاں جی بہت انجوائے کیا ہے جب ہم ان کو اچارہ کھلا رہتے ہیں تب یہ بہت زیاری نئی چیزیں کرتے ہیں پھر بہت مزا آتا ہے پھر ہم ان کو پانی پھلاتے ہیں جن سے یہ کھیلتے ہیں اور پھر ہمیں تو خوشی بھی ہے کہ کل بکرہ عیدہ اور جس سے غم بھی ہو رہا ہے کہ کل انہوں نے زیبا ہو جانا ہے خوشی بھی ہے کل عید کی مگر دکھ بھی ہے کہ بکروں نے کل زیبا ہو جانا ہے مگر دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کی قربانی کو بھول کرے اور یہ خوشی اور یہ بچے تمام بچوں میں نظر بھی آ رہا ہے تمام بچے کھڑے ہیں انجوائی کیے جا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں کیونکہ بکروں کے ساتھ آج ان کا آخری دن ہے اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ وقت بکروں کے ساتھ گزارا جائے اور عیدالعظہ قریب آتے ہی خسابوں کے نخرے بھی بڑھ گئے رہیم یارخان میں کسابوں نے بھی جانوروں کو زیبا کرنے کی بوکنگ بند کر دی ہے خسابوں کے نخرے اروج پر ہیں تو شہری کساب نہ ملنے پر پریشان ہیں مزید جانتی ہے عامر بھٹی سے جبیلکل عید قربان کی آمد کو اب صرف ایک روز ہی باقی ہے اور ایسے میں رہیم یارخان کے کساب جو ہے وہ اس وقت مصروف ہیں اپنی چھوڑیوں کو اپنے ٹوکوں کو اور اپنے آزاروں کو اس وقت تیز دھار ان کی بنا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت مصروف ہے اور بوکنگ کا ایک سلسلہ بھی جاری ہے ایسے والسے جانتے ہیں کسابوں سے آپ بتائیے گا کہ جو شہری ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کیا بوکنگ ان کی جو ہے بوکنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے یا مکمل ہو چکی ہے اور ریٹ سے بتائے گا کہ بکرے کا کیا ریٹ ہے بڑے جانور کا کیا ریٹ ہے تقریبا ہمارے پاس جو بوکنگ کا ایریہ ہے وہ سارا بند ہو گیا ہے تقریبا بوکنگ نہیں لے رہے لوگوں کی لوگ لے رہے ہیں پہلے دن کا بکرے کا ریٹ ہے پانچ سے سات ہزار پر دوسرے دن آ جاتے ہیں تین سے چار بڑے کا لیتے ہیں پہلے دن پندرہ سے دیس جیسے کوئی آجے وزن کا حساب ہوتا ہے کہ کس طرح کا جانور ہے دوسرے دن سات میں بھی کر دیتے ہیں دس میں بھی ہو جاتا ہے پھر دیسرے دن اس سے کم ہوتے ہی جاتے ہیں اونٹ کا لیتے ہیں پہلے دن بیس سے تیس ہزار روپے اونٹ جو بڑا ہوتا ہے دوسرے دن آ جاتا ہے پندرہ بیس اتنے کے درمیان میں یہی ہے بس اچھے یہ بھی بتائے گا جو شہری ابھی آپ کے پاس آ رہے ہیں بوکنگ کے لیکن بوکنگ تو آپ نے بند کر دیا ہے پھر وہ کہاں جا رہے ہیں پھر ان کو اور دے دیتے ہیں کوئی جن کا ہوتا ہے کہ یہ بھی بھائی ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر کروا دیتے ہیں جن کے پاس بوکنگ نہیں ہوتی جو فری ہوتے ہیں جو پروفیشنل کساب ہیں انہوں نے بوکنگ بند کر دی ہے اب شہری مجبور ہو گئے ہیں جو نان پروفیشنل کساب ہیں یا پھر خود ہی شہری جو ہے قربانی کے لیے اب خود ہی وہ قربانی کے فرائز پر انجام دیں گے اور اس وقت جو کساب ہیں وہ مصروف ہیں اپنے آلات کو اس وقت جو ہے اور اسے سب سے مشکل کام جانور کی خاطر مدارت ہوتا ہے شہریوں کی بڑی تعداد جانور کی خاطر توازوں کے لیے گھاس مارکٹ میں چارہ خریدنے میں مصروف نظر آ رہی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گھاس بیچنے والوں کے جانب سے گھاس کے قیمتوں میں دس سے بیس روپے تک اضافہ کر دیا گیا ہے مزید بتائیں گے آشری شفاق آخری لوز ہے اور کل بغیدہ طور کے اوبر ادھو زہا جو ہے اور اسی حوالے سے جانوروں کی خاطر توازوں کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے گھاس منڈیوں کا روح کرنے لگی ہے کیونکہ تقریباً جو شہری ہیں ان کی جانب سے اید و زہا کے لیے قربانی کے جانور ہیں وہ خریدے جاز ہو گیا اور اب ان کی خاطر توازوں کے لیے تمام کی تمام جو شہری ہیں وہ منڈیوں کا روح کرنے لگے ہیں خصوصاً چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ جانوروں کی خاطر توازو کرتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں اور گھاس منڈیوں میں بھی خود آ کر گھاس کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں سر بتائیے گا یہ کیلئے آپ نے جانور خریدہ ہوئے گھاس لینے کیلئے آئے ہیں تو بتائیے گا ریٹس کیسے ہیں اور آج آخری دنہیں کیا کہنا چاہیں گے ریٹس کوئی ملاسب نہیں تھے منڈے کے کال تو منڈے بالکل ہی ماری تھی آج جو پھیری والے جہاں پھیر رہے ہیں وہ بھی اپنی مو مانگی مانگ رہے ہیں جتنے بھی وہ مو مانگی قیمتیں مانگ رہے ہیں کال منڈی میں سارا پانی تھا جی روڈوں کے اوپر ساری منڈی لگی ہوئی تھی اگر اس کے باوجود بھی ریٹس کوئی سوٹے بل نہیں تھے ریٹس تھوڑا ہائی ہیں لیکن تمام کے تمام جو شہری ہیں وہ گھاس کی خریداری کرنے میں مصروف ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آج آخری روز ہے اور آج کے روز جانوں کی خاطر توازو کرنی ہے اور ان کو گھاس کھلانا ہے کل ادو زہا ہے اور ان کو قربان کرنا ہے اسی حوالے سے تمام جو شہری ہیں وہ منڈیوں کا روکنے لگے ہیں اور گھاس کی خریداری کا عمل ہے وہ یہاں پر جاری ہے جی بہت شکریہ شفاق تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے دوسری جانے بہاولپور میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے ہر طرف جلتھل ہو گیا بہاولپور مرکزی مویشی منٹی میں بارش سے ہر طرف کیچڑ ہو گیا ہے جبکہ فسلن کی وجہ سے شہریوں کو خریداری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں گزشتہ روز ہونے والی بارش سے ہر طرف جلتھل ہو گیا ہے بہاولپور مرکزی مویشی منٹی میں بارس سے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ نظر آ رہا ہے اسی حوالے سے مزید اب تیٹ کر رہے ہیں طیب صرف جی بکل بہاولپور کی اگر ہم کٹل مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی جانوروں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے حالانکہ عید کو صرف ایک دن رہ گیا ہے اور آج آخری دن ہے اور وقت بہت کم رہ چکا ہے مقابلہ بہت سخت ہے یہاں پر اور صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر گھڑی گھڑی موسم بھی بدلتا ہے کبھی بارش ہونے لگ جاتی ہے اور کبھی بارش جہاں پر رک جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو کیٹل مارکیٹ ہے مویشی مارکیٹ ہے اس کے اندر یہاں پر ہمیں جانور نظر آتے ہیں جانور کبھی بھیگ جاتے ہیں اور کبھی یہاں پر جو کیچڑ ہے وہ یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو شہری ہیں جہاں پر جانور بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا جانور خیدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تمام کو مشکلات کا سابنہ کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہاں پر اس سے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ جہاں پر آئے ہوئے ہیں جانور خیدنے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں بیٹا یہ بتو آپ یہاں پر کون سا جانور خیدنے کے لیے آئی ہے بکڑا دیکھنا ہے تو آپ نے پسند کر لی ہے کون سے رنگ کا لیا بکڑا آپ نے آپ بھی لے رہے ہیں اچھا لے رہے ہیں آپ بکڑا بیٹا آپ یہ بتاو آپ نے کون سا بکڑا لینا ایک کوئی بکڑا پسند کیا آپ نے وائٹ کیوں لے لینا وائٹ کالا کیوں نہیں لینا براون کیوں نہیں لینا آپ نے یہ اچھا لگتے ہیں بیٹا آپ کیا کرو گے میں بکڑے کے ساتھ اپنی فوٹہ بکڑے کے ساتھ اپنی فوٹہ کچوائیں گے اچھا بتا ہے کہ یہاں پر منڈی میں آپ آئے ہوئے ہیں تو منڈی میں ریٹ کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر پچھلے سال سے کم ہے یا زیادہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مانشاءاللہ بہت رہت ہائی جا رہا ہے مہنگائی کے لحاظے جو اس وقت ریٹ ہیں وہ بنسبت پچھلے سال کی اس سال بہت زیادہ جا رہا ہے بس گورنمنٹ سے یہ گزارش کہتے ہیں کہ مہنگائی کو کم کریں تاکہ عوام اتنے پریشانے وہ اپنے پریشانے کو دور کرتے ہوئے قربانی اچھے طریقے سے اور صورت ابراہیمی کو مانشاءاللہ اچھے طریقے سے صورت ابراہیمی کو اچھے طریقے سے ادا کیا جا سر آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں اور کون سا بکرا خیدنی آئے ہیں کون سا جانور خیدنی آئے ہیں ابھی بکرا لینے آئے ہیں لیکن ریٹ بہت زیادہ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مناسب ریٹ میں مل جائے مناسب ریٹ میں کتنے ہی ایورج کا لینے بکرا آپ نے مطلب یہ بتائیں میں ستارہ اٹھارہ ہزار کر رہے ہیں تو جو بکرا آپ ستارہ اٹھارہ ہزار میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں پچھلے سال کتنے کا ملا تھا پچھلے سال پندرہ تک مل گیا تھا پندرہ سولہ ہزار کا اتنا کا مل گیا تھا لیکن اس دفعہ یہ بیس پچیس ہزار بتا رہے ہیں ابھی ریٹ زیادہ ہیں اس دفعہ یہ ابھی ریٹ زیادہ ہے یہاں پر اور یہاں پر ریٹ مسلسل یہاں پر بڑھتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ آج آخری دن ہے اور یہاں پر جانور جو ہیں وہ بھی یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں اور خاص طور پر رش جو ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے کوئی یہاں پر آتا ہے اپنی پسند کا جانور خریدتا ہے اور چلا جاتا ہے جبکہ کوئی یہاں پر ابھی تک بھاوتاو کرنے میں مصروف ہے اور تمام کی یہی خواہش ہے کہ یہاں پر جتنی جلد ہی ہو سکتا ہے جانور خریدتا جائے تاکہ سنت ابراہیمی کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے جانور کو گھر لے کے جا سکے اور تاکہ بچوں کو ایک بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ جاں قربانی کا جانور جلد سے جلد گھر آئے تو اس کے لیے بھی یہ تمام لوگ انتظامات کر رہے ہیں کہ جانور کو جلد سے جلد گھر لے کے جائے جا سکے طریقے سے یہ کہیے گا کہ بچے یقینا پرجوش دکھائی دیتے ہیں جانور کے خریداری سے متعلق تو اس وقت ریٹ کی کیا صورتحال ہے منڈی میں جانور کی خریداری میں شہری آئے ہیں ریٹ کس قدر ہے کیا تیز ہے یا منڈی سلو ہو گئی ہے جو شہری ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ریٹس جو ہیں وہ گزشتہ سال کے نسبت زیادہ ہیں خاص طور پر اگر کوئی بیل کی بات کرتا ہے تو گزشتہ سال جو بیل ساٹھ ہزار یا ستن ہزار روپے کا مل رہا تھا وہی بیل اس سال نوے ہزار روپے سے لے کے ایک لاکھ روپے تک پہنچ چکا ہے جبکہ وہ بکرا جو گزشتہ سال بیس ہزار بائیس ہزار کا مل رہا تھا اور ایک اچھا بکرا سمجھا جا رہا تھا اب وہی بکرا جو ہے اٹھائیس ہزار تیس ہزار روپے کا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ جو بیوپاری ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں شہری آتے ہیں بکرے خریدنے کے لیے جانور خریدنے کے لیے وہ تو یہاں پر آکے گوشت کا بھاو بھی نہیں لگاتے اور قربانی کا جانور خریدنے آ جاتے جس کی وجہ سے ان کی جو کاسٹ ہے جو جانور کے اوپر آئی ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر پوری نہیں ہو پا رہی لیکن یہاں پر اب تک کی جو صورت احال ہے گزشتہ دس دنوں سے ہم جو یہاں پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں ان تمام کی طرح کی جو انیلیسز ہم نے کیا وہ یہی ہے کہ یہاں پر ہر کسی کی کوشش ہے کہ جتنے کم قیمت پر بکرا ان کو یا جانور ان کو مل سکے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے اور خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں عام لوگوں کی جو کہ دکان دار ہیں یا بزنس کمیونٹی سے یا زمیدار ہیں ان تمام نے قربانی کے جانور پہلے ہی خرید لیے تھے خاص طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے دن چھوٹی ہے اتوار کا دن بھی ہے اور عید کی چھوٹیاں بھی ایک حساب سے ہو چکی ہیں تو عید کے حساب سے اب وہ لوگ جو ہیں جانور خریدنے کے لیے آ رہے ہیں جو کہ ملازمت پیشا لوگ ہیں ان تمام لوگوں کا بجٹ جو ہے ایک مخصوص بجٹ ہوتا ہے اور محدود بجٹ ہوتا ہے ان تمام کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اس بجٹ کے اندر رہتے ہوئے بکرا خریدہ جائے جانور خریدہ جائے اور اپنی جو سنت ابراہیمی کی جو ایک سنت ہے اس کو اچھترکی سے ادا کیا جائے لیکن یہاں پر معاملہ جو ہیں شہری جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ریٹ بہت زیادہ ہیں جبکہ جو بیوپاری یہاں پر آئے ہوئے جانور فوت کرنے کے لئے بیوپاری زیادہ دام مانگ رہے ہیں شہری اپنے جیب کے مطابق دام دینے پر بزید ہیں بہت شکریہ تیب صاحب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے یہاں بلٹن میں وقت تو ایک دے ہمارے ساتھ رہی بڑی عید کے موقع پر بچوں کے لئے خوش خبری ہے پاک سمہات کلٹر آتورٹی کی جھولوں کی انسپیکشن مقمل کر لی گئی ہے شاہ شمس پاک میں ایٹھ ہے جبکہ جناب پاک میں پاک جھولے ایٹ کے دنوں میں افعال ہو جائیں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات چانیں گے نمائندہ روحی علی ریاض سے جیرو علی اپڈیٹ کیجئے گا چپکل ایدھال ازا کے موقع پر پی ایچے پاک سمہات کلٹر آتورٹی انہوں نے بقیدہ طور پر جو ملتان میں دو بڑے پارک ہیں جن میں شمس پاک اور جناب پارک ہیں ان کے اندر ہی جو موجودہ جھولے ہیں جو پہلے سے کام کر رہے تھے ان سے بغیدہ طور پر سرٹیفیکیٹ لیا گیا اور ان کی ایک انسپیکشن ٹیم تشکیل دی گئی جس نے اپنے جو ریپورٹ ہے وہ جاری کر دے اس ریپورٹ کے مطابق جو ہے شاشمس پارک کے اندر جو ہے چھے جھولے اس چیز پر کھلے رہیں گے فال ہوں گے جبکہ جناب پارک میں جو ہے صرف پانچ جھولے فال ہوگے شاشمس پارک میں جو جھولے فال رہیں گے جو جھولے ہیں ان کے کچھ نام اس طرح سے ہے جن میں سب سے پہلے جو شامل آجاتا ہے گولڈن فلیگ شامل ہے اس کے علاوہ فلائنگ کارپیٹ فلائنگ کارپیٹ کے ساتھ ساتھ ٹرین اور جو دیگر جھولے ہیں وہ شامل ہے جبکہ جناب پارک میں فلائنگ ٹوپرز پیرا ٹوپرز ڈک اور اس کے علاوہ جو ٹگیڈا ہے یہ وہ جھولے ہیں جس سے جو چھوٹے بچے اور شہریے محضوظ ہو سکیں گے اس کے علاوہ جو تمام طرح جھولے ہیں وہ کئی عرصے سے جن دونوں پارکوں میں بند پڑے ہیں جن کو انسفیکشن میں شامل نہیں کیا گیا ہے تو یہی جھولے تمام طرح تھے جس میں جناب پارک میں پانچ جھولے اور جو شاشمز پارک ہے اس میں چھے جھولوں کی انسفیکشن کی گئی تھی جس میں بقیدہ طور پر جو جہاں پر جو ٹھیکے دار جہاں پر جھولے کوئی اتکیر کرتے ہیں ان سے اس بات کے سرٹیفیکٹ حاصل کیے گئے کہ آیا کہ عید کے موقع پر کیونکہ شہری جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پارکوں کا روح کرتے ہیں شام کے وقت جو اپنی فیملیز کے ساتھ پارکوں میں گھومنے کے لئے آتے ہیں بچوں کا بالخصوص عید کے موقع پر سب سے زیادہ جو سب سے زیادہ یہی ان کا دھیان ہوتا ہے کہ جھولے لیے جائیں تو اس موقع پر جو پی ایچ اے کی جانیت جو انسپیکشن ٹیم تشکیل کی گئی تھی جس نے بغیرہ طور پر ان تمام جھولوں ملتان میں دو ہی پارک جس میں بغیرہ طور پر جھولے ہیں اور جو جھولے ہیں جو ہاں چلتے ہیں تو ان کی انسپیکشن ٹیم نے جا کر انسپیکشن کی سرٹیفیکٹ حاصل کی اور سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان کے جو پہلے سے جو چھے جھولے شاشمت پارگ میں پانچ جھولو جنا پارگ میں چل رہے تھے انہی کو فال رکھا جائے گا پہلے سے جو جھولے چل رہے تھے انہی کو فال رکھا جائے گا بہت شکریہ علی ریاض تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اور عید قربہ میں ایک روز باقی ہے پردیسی گھروں کو جانے کے لئے بیتاب ہے ملتان کینٹو انڈلسٹریشن پر پردیسیوں کی بڑی تعداد بڑی عید گھر کرنے کے لئے عبائی علاقوں کا رخ کر رہی ہے ریلوے نے کئی مسافر کو ایسا مزاک کرکراب بھی کر دیا ہے اکثر ریل گاڑیاں دس سے بارہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں جبکہ ریلوے انتظامیہ کا مسافر سے ٹکٹ واپس دینے سے انکار سامنے آیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں موسنل ملک سے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے بے شک وہ ملتان سے ہو بے شک دیگر شہروں سے ملتان کی طرف ہو اس وقت بھی مریلوے سٹیشن پر گہما گہمی ہے اور ایک بڑی تعداد پردیسیوں کی آ رہی ہے عید منانے کے لئے اپنے پیاروں کے ساتھ اسلام علیکم جی کہاں سے آئے ہیں جی آپ لاہور سے کیا عید منانے ہیں ہماری ریاضی آئیں کی ہے کب سے وہاں پر سائٹل ہیں دو سال خوش ہیں جی عید منانے ہیں ہاں جی خوش ہیں ہاں جی کیا کہیں گے کہاں سے آئے ہیں جی آپ لاہور سے کیا عید منانے ہیں کس کے ساتھ منانے ہیں ہمی ابو کے ساتھ پہلے ٹیم سے اگراؤے نہ تھا کیا ٹیم سے نہیں ہے نہیں ٹرین نے ہمیں زلیل کر دیا رہی نہیں اس بجے کے بیٹھیں بارہ بجے کا ٹائم تھا پانچ بجے گاڑی آئی ہے یہی والی مصطفاق شیخ رشید صحیح نہیں ہے نہیں گلتے گا چلیں جی آپ نے سکایتیں بھی ہیں اور اس کی وجہ بھی یہی ہے جنہوں نے اپنے پیرو میں پہنچنا تھا وہ اس وقت تاخیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن گہمہ گہمہ بہت ہے رش بہت ہے کھر کی تو رش دکٹوں کی پیر بھی ہے اور اس کے ساتھ سٹیشن اور ٹرینوں کے اندر بھی ہے جی محسن بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ملتان کے بعد رخ کرتے ہیں بہاولپور کا آپ کو بتائیں کہ عیدے قربہ میں ایک روز واقع رہ گیا ہے بہاولپور ریلوے سٹیشن پر ابھی بھی ٹرینے دس سے پندرہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اسے والے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں طیب صاحب آجب کوئی بارشے کیا ہوئی ہیں ان بارشوں کی وجہ سے جو ٹرینوں کا سسٹم ہے وہ درم برم ہو چکا ہے اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ یہ بڑی عدد منانی تھی ان تمام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم خاص طور پر بات کرتے ہیں کراچی سے دوسری پنجاب آنے والی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کوئٹا ایکسپریس ہے جو ساڑھ نو گھنٹے تاخیر کا شکار ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال ایکسپریس ہے جو کہ اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچنے والی ہیں لیکن گیارہ گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو چکی ہے جبکہ کراچی ایکسپریس جو کہ کراچی سے لاہور جا رہی ہے وہ پندرہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہے جبکہ فیصلہ بار جانے والی ملت ایکسپریس آج پھر جو ہے بارہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہے جبکہ کل بھی یہی گاڑی بارہ گھنٹے تاخیر کا شکار تھی جبکہ پاک بزنس ایکسپریس کی بات کرتے ہیں تو پاک بزنس ایکسپریس بھی بارہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہے جبکہ حویلیہ جانے والی پاکستان ایکسپریس تیرہ گھنٹے تاخیر کے ساتھ بہاولپور پہنچے گی شاہ حسین ایکسپریس بھی بارہ گھنڈے سے زائد لیٹ ہے اور تاخیر کے ساتھ یہاں پر بہاولپور پہنچے گی اس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں ہم زکریہ ایکسپریس کی تو زکریہ ایکسپریس بھی آٹھ گھنڈے تاخیر کے ساتھ یہاں پر پہنچے گی فید ایکسپریس بارہ گھنڈے تاخیر کے ساتھ بہاولپور پہنچے گی اس کے ساتھ ہی گرین لائن ایکسپریس جو ہے وہ بھی نو گھنڈے تاخیر کے ساتھ بہا بھاولپور پہنچے گی پشاور جانے والی خیبر میل جو ہے وہ یہاں پر چھے گھنٹے تاخیر کا شکار ہو کر بھاولپور پہنچے گی جبکہ جو ڈاؤن ٹرینوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کراچی ایکسپریس آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچے گی لیکن وہ بھی یہاں پر گیارہ گھنٹے سے زائد تاخیر کا شکار ہو چکی ہے اگر ہم اس سوالے سے بات کرتے ہیں مسافروں کے ساتھ تو ان کا کہہ کہنا ہے کب سے یہاں پر آکے بیٹھے ہوئے ہیں جی س مسانہ جو وزیر ہے ریلوے ہیں ان کو صرف بات کرنے کا باتا ہے ان کو اس کے علاوہ کچھ نہیں پاتا کہ ہم نے کرنا ہے کیا ان کو سیٹ اپ کا پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ساڑھے گیارہ بجے گاڑی آنی ہے کل رات کی ابھی تک گاڑی نہیں ہے بیٹ کر رہے ہیں یہ ٹائم ہو گیا پندرہ سولہ گھنٹے ہو گئے ہیں بیٹ کر رہے ہیں کہ گاڑی نہیں آئی کیا کر رہے ہیں ہمارے نکمے نااہل اور نکمے لوگ ہمارے پیش پڑ گئے ہیں تنقید کی جاری ہے یہاں پر سر آپ کا کیا کہنا ہے کوئی سولت یہاں پر آپ کو فراہم کی جاری ہے کہ آپ تین تاخیر کے ساتھ ہو گئے ہیں آپ کو کوئی کمپنسیشن دی جاری ہے کمپنسیشن بس ایک میسیج آیا تھا وہ بھی یہ میسیج آیا تھا کہ رات کو ڈھائے بجے ٹرین لاؤڑ سروانہ ہوگی تو اس کے مطابق ٹرین یہاں پہ آٹھ بجے پہنچ جانی چاہیے تو جو کہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے اور یہ صورتحال آپ کو ایک بات ہو رہی ہے کہ ایس جو صورتحال یہ آج کی نہیں ہے پچھلے کافی سالوں سے جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ صورتحال ہر سال آنی تو اس سال ہر سال اس کے لیے پہلے سے پہلے کوئی انہوں کی پلیننگ ہونی چاہیے جو ہمارا جو ریلوے کا منیجمنٹ سٹاف ہے اس کو منیج نہیں کر پا رہا یا تو وہ میریٹ پہ نہیں ہے انسکلل ہیں یا اگر میریٹ پر بھی ہیں انسکلل پر بھی ہیں تو یا تو منیج سے وہ کام نہیں کر رہے تو اس لیے وہ اس کو منیج نہیں کر پا رہے یہ ہر سال کا ہے اس کے بعد پہ سردیوں میں جو ہے دن کا شروع ہو جائے گا فوق کا شروع ہو جائے گا تب وہ منیج نہیں کر پائیں گے تو یہ ہر سال کی پریکٹیس ہے یہ پریکٹیس مزید بھڑتی جا رہی ہے آجید کل شہریوں کا یہی کہنا ہے مسافروں کا یہی کہنا ہے کہ ہر سال ہر دفعہ جب بھی بڑا تہوار آتا ہے جب بھی کچھ تھوڑا سا معمول جو ہے ہارتا ہے مسافروں کا جو برڈن ہے وہ ٹرین کے اوپر زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹرین کا جو تمام کا تمام اپریشن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان تمام کو سفر کرنا پڑتا ہے اور اس سے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر مسافر جو ہیں وہ بارہ بارہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے سے پلاتفارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے لیکن ٹرین ہے کہ ابھی آئی نہیں جی ٹرین ابھی تک نہیں آئی بہت شکریہ طیب صاحب تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لیے دوسرے جانب رحیم یارخان سے پردیسیوں کی اپنے گھروں کو ریل ویسٹیشن سے روانگی کا سلسلہ زاری ہے ریل ویسٹیشن پر پردیسیوں کا رش دیدنی ہے مگر دونوں ٹریکس کی تمام ٹرینیں آج بھی پانچ سے گیارہ گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں ٹرینوں کی تاخیر کے باعث مسافر انتظار کی سولی پر لٹکتے ہیں اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں آمیر بھتی جب بلکل رحیم یارخان کے ریل ویسٹیشن پر آج مسافروں کا کافی رش ہے کیونکہ ایدے قربان کی آمد کو صرف ایک دن ہی باقی ہے اور جو پردیسی ہیں وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں ٹرینوں کے ذریعے لیکن ٹرینیں آج بھی تاخیر کا شکار ہیں تمام کی تمام دونوں ٹریکس کی ٹرینیں پانچ سے دز گھنٹے تاخیر کا شکار اور جو پردیسی ہیں وہ بے سبری کے ساتھ ٹرین کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں آئیے اسے والے سے جانتے ہیں پردیسیوں سے سر بتائے گا آپ کا گھر کہاں پر ہے اور پھر آپ کی ٹرین آنے والی ہے اید اپنوں کے ساتھ منائیں گے کیا کہنا چاہیں گے بوس میں کراچی رہتا ہوں اور یہاں پر پرائیویٹ جاب کرتا ہوں میں حیران ہوں کہ میں نے رات کو آیا ہوں گیرہ بجے میری ٹرین تھی تو دیفنیٹلی ہم ایک گھنڈا پہلے ہی آئیں گے میں نے آگے پتا کیا تو انہوں نے کہا جی کوئی پتا نہیں گاڑی کا اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں دو گھنڈا بیٹھا رہا پھر پتا لگا جی یہ ابھی پتا نہیں کہاں ہے کوئی پتا نہیں ہے چلا گیا پھر رات کے تین بجے پھر میں واپس آیا پھر واپس آیا پھر پتا کیا ٹرین کا پھر ٹرین کا کوئی پتا نہیں پتا یہ لگا اٹلاس کہ نونوں گھنٹے جو ہے نا وہ ٹرینیں لیٹ چلنی ہیں خصوصا یہ ملت ہوگی خیبر ہوگی تمام ٹرینیں سر اگر اتنی ٹرین لیٹ ہے تو پھر آپ کیسے گھر پہنچیں گے اور کیسے عید بنائیں گے ہم پہنچیں نہیں سکیں گے راستے میں ہماری عید گزر جانی ہے گھر کا اہیڈ ہوتا ہے اس نے گھر میں جا کے ارینجمنٹ کرنی ہوتی ہے کوئی لے دے کرنی ہوتی ہے قربانی کے لیے تو وہ تو پھر بچارہ مطلب ہے کہ راستے میں ہی تیل ہو جائے گا بلکل راستے میں شہر ان کی عید ہو یہ ان کی تھوڑی سے پرشانی ہے اور لوگوں سے جانتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے عید اپنے کے ساتھ میں کیا ہے ہر ایک کی یہی خویش ہوتی ہے کہ وہ عید اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارے انجوائے کرے تفریح ہوتی ہے تو میری فیملی جو کراچی سے بھی آ رہی ہے صدقبت پہنچی ہے تو ان کے ہی ویٹ ہو رہا ہے بلکل فیملی آ رہی ہے انہی کا ہی ویٹ ہو رہا ہے کیونکہ فردیسی فیملی ہے ورکنگ کے بعد وہ یہاں پہ آ رہے اور ان کے ساتھ عید بنائیں گے اور بھی مسافر مرس موجود ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے عید کے لیے لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں میں اپنے مہمانوں کو لینے آیا ہوں رات کو ایک بجے آیا ہوں تین بجے آیا ہوں پھر صبح پانچ بجے آیا ہوں ابھی پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں جو تین بجے دن کے تین بجے گاڑی آ رہی کراچی سے یہی حالات ہیں ان کے سپاک بجنس جو رات کو گیرہ بجے پہنچتی یہاں پہ تو دس گھنٹے بارہ گھنٹے کی تک لیٹ کی وجہ سے ابھی تک پہنچی نہیں ہے جب ان کو تمام کی تمام تینے ہیں کوئی دس گھنٹے لیٹ ہے تو کوئی بارہ گھنٹے لیٹ ہے تو کوئی چھے گھنٹے لیٹ ہے جو مسافر یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ انتظار کی عذیت سے دو چار ہے مسافروں کا جو پردیسی ہیں جو اپنے گھروں کا روانہ ہو رہے ہیں ان کا یہی مطالبہ وفاقی وزیر شیر خشید سے کہ ان ٹرینوں کی عام درافت میں جو ہے ایک سیمت ان کی بہتر کی جائے ان میں بہتری لائے جائے تاکہ جو پردیسی ہیں ان کی مشکلات میں کمی آسکے ہیں جی بہت شکریہ آپ جیچ کرنے کے لیے یہاں آپ کو بتائیں کہ ریزی خواب میں ایدالالتھا کے مواقع پر مسالہ جاک کی مان بڑھنے سے قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں چماتر سو روپے پیاز اسی روپے لیمو دو سو جبکہ ادرک چار سو روپے فی کلو میں دستیاب ہے آپ کو بتا رہی ہیں اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ جیجی خان میں ایدالالتھا کے موقع پر مسالہ جاک کی مان بڑھنے رگی ہے اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے زشان صفدر سے جی زشان کہیے گا قیمتیں کہاں تک پہنچ گئے جبکل اید کی آمد آمد ہے اور ایدالالتھا کے موقع پر ٹماتر پیاز اور اس کے ساتھ دیگر جو مسالہ جاتا ہے ان کی قیمتوں میں خاصہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے آج کے روز اگر بات کی جائے ٹماتر کی تو ٹماتر سو روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیاز جو ہے اسی روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جا رہا ہے کیونکہ اس اید پہ سالن وغیرہ بھی بنانا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی والی اید ہے ہر گھر میں گوشت پکتا ہے تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں جو کہ سالن میں ڈالی جاتی ہیں اس وجہ سے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے لگا کیونکہ ان کی مانگ بڑھ گیا اس حوالے سے ہمارے ساتھ بہت سارے شہری موجود ہیں یہاں پہ سبزی کی دکھان پہ جو خریداری کا رین سے ہم بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا اور اس کے علاوہ آپ نے اور کیا کیا خریدنا ہے اید کے کل کے لیے اکٹھا سامان خریدیں گے تمہارٹر پیاز وغیرہ یہ تو چیزیں لازمی ہیں تمہارٹر پیاز یہ چیزیں لازمی ہیں یہ تو بوش کے ساتھ ہر سالن میں استعمال ہوتی ہیں یہی چیزیں خرید ہیں یہ بلکل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری دھڑا دھڑت یہ چیزیں خریدیں خاص طور پہ تمہارٹر پیاز لیسن اور ادرک کیونکہ کل اور پرسوں سبزی کے دگانے بھی بند ہونی ہیں اور تین دن پورا گھر میں گوشت پکنا ہے تو اس حوالے سے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو کہ سالن میں ڈالی جاتی ہیں سالن پکانے میں استعمال ہوتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ شہری دھڑا 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 تمہارٹر پیاز ادرک اور لیسن خریدنے میں مصروف ہیں تاہم ان کی قیمتیں تو زیادہ ہوگی ہیں دو سو رپے کلو کے حساب سے لیمو بیچا جا رہا ہے اس کے ساتھ سو رپے کلو کے حساب سے تمہارٹر اور اسیر پر کلو کے حساب سے پیاز بیچا جا رہا ہے لیکن شہری کیا کریں مجبور ہیں خریدنے پر مجبور ہیں کیونکہ تین دن گھر میں سالن بھی بنانا ہے اور یہ چیزیں بھی لازمی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ یہ چیزیں مہنگی ہوگی ہیں اور دھڑا دھڑا دھڑ شہری خرید رہے ہیں شہری خرید رہے ہیں بہت شکریہ زشان صفدت تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے دوسری جانئے بہاورپور میں بھی عید قربہ پر سبزیوں کے قیمتے میں اضافہ ہو رہا ہے چالیس روپے سے اسی روپے فی قلو میں دستیاب ہیں جبکہ پیاز چالیس روپے قلو سے ستیس روپے قلو پر جا پہنچا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں محمود زہیر سے جی محمود بتائیے گا کیا ریٹ ہیں آجی بلکل بہاورپور میں اس وقت سبزیوں کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں چونکہ عید قربہ جو ہوتی ہے اس میں خالی گوشت نہیں کھایا جاتا سبزی کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے تو سبزی کے استعمال کے بڑھنے پر طلب بڑھی ہے تو شاید اس وجہ سے سبزیوں کے ریٹس بھی بڑھا دیے گئے ہیں اس حوالے سے میں اس وقت موجود ہوں ایک شاپ پر جہاں پر پیاز کے ٹماتر کے اور دیگر سبزیوں کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سبزی لینے کے لیے آئے ہیں کیا کہیں گے ریٹس بڑھا دیے گئے ہر عید پر ریٹس بڑھا دیے جاتے ہیں عیدوں پر ریٹ کیوں بڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد صفدر ہے تو یہ جو ہے نا ہر عید پر ایسے کرتے ہیں حالانکہ پیشے سے وہی رہت آتا ہے اور تیس روپے چالیس روپے جیسے آپ آئے ہیں ابھی انٹرویو لے کے چلے جائیں گے چیک کون کرے گا کوئی بھی نہیں کرتا چیک کون کرے گا تو کیا پیاس کتنے روپے کیلو تھی ابھی ستہ روپے کیلو دیا ہے چند روز پہلے تیس روپے چالیس روپے کیلو ابھی ٹماتر ساٹھ روپے کیلو ٹماتر بھی ساٹھ روپے کیلو ہو گیا تیس روپے کیلو والا ٹماتر ساٹھ روپے کیلو ہو گیا آپ سبزی لینے آئے ہیں مسالے بھی لے چکے ہیں یہ دیکھیں جی یہ مسالے بھی لیے ہوئے انہوں نے یہ قربان کے حوالے سے تو آپ سبزی لینا ہے سبزی مہنگی ریٹ نسبتاً روز جو لیتے تھے اس سے ریٹ زیادہ ہے دو تین دن پہلے ریٹ کم تھا اور آج بہت زیادہ ریٹ ہو گیا ہماری پہنچ سے بارہ ریٹ آج ٹماتر ہو گیا پیاز ہو گیا ان کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہماری پہنچ سے بارہ رہے چیزیں غریب بندے اس مہنگائی میں کہاں جائے غریب بندے مہنگائی میں کہاں جائے عوام کا کہنا ہے جو ریٹس تین لوگ یا دو روز قبل تھے وہ آج ریٹس نہیں ہیں آج کے ریٹس اور ہیں عوام کا کہنا ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے زلح اکومت جو ہے زلح انتظامی ہے جو ہے سوری وہ اس کا حوالے سے متارک ہو پرائس کنٹرل برساتی نالوں سے ذریع رخبے بھی ذریعاب آگے ہیں جبکہ انتظامی کی جانے سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہمارے نمائندہ شیخ آمیر حسین اس وقت درواز سکھی سرور کے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے جی آمیر بتائیے گا اس وقت اس علاقے میں کیا صورتحال ہے پانی کو لے کر جی بلکل سکھی سرور اور کو سلیمان پر ہونے والی بارشوں کی وجہ تھے چھوٹے بڑے چھوٹے پہلے ندی نالے پہ نکلے تھے اب سکھی سرور میں بہت بڑا برساتی نالہ آ گیا ہے بہت مڑی مقدار میں یہ جو برساتی نالہ اس کا پانی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکھی سرور آبادی سے یہ گزر رہا ہے اب گھروں کی دہلیز تک یہ جو برساتی نالے کا پانی ہے وہ پہنچ گیا ہے اب اس سے جو برساتی نالے کا پانی ہے ذرائع رقبے مکمل طور پر زیر آب آ گئے ہیں موسم بھی انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے کیونکہ گزشتہ راست سے ہی ہونے والی بارش کی وجہ سے یہاں پر جو موسمیں ایک دم سے ہی اس نے کروٹ لی ہے شدید جو حبث اور گرمی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اب عید سے ایک دن پہلے لوگوں کی عید ہو گئی ہے کیونکہ ان کے چہرے کھل اٹھے ہیں برساتی نالے نے صفحی کا کام بھی کر دیا ہے کیونکہ یہ جو برساتی ندے نالے اس میں بہت بڑا برساتی نالہ اتنا پہلے کبھی نہیں ہے جس کی وجہ سے برساتی نالہ بھی بلکل سکلیئر ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ برساتی نالے کے پانی میں وقت کے ساتھ ساتھ مقدار میں مزید بڑھتا جا رہا ہے پانی کیونکہ ابھی تک بھی کو سلیمان پر بارشوں کا سلسلہ جا رہی ہے ندی نالوں میں تغیانی آ رہی ہے تو کافی تعداد میں لوگ بھی اس برساتی نالے کو دیکھنے کے لیے ہیں اور اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو آپ کو میں دوسری سیٹ بھی دکھاتا ہوں کہ بہت مڑی مقدار کا یہ جو برساتی نالہ آیا ہوا ہے تو اس میں ابھی تک کوئی نقصانات کی اطلاع نہیں ملی مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس برساتی نالے کے پانی کی مقدار سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ذرائع رقموں کو نقصان دے سکتا ہے ابھی تک موسم بھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ تھنڈی تھنڈی ہوایں بھی چل رہی ہیں لوگ اس خوشگوار موسم کو انجوئے کر رہے ہیں عید کے ایک دن پہلے ان کی عید ہو گئی ہے خوشگوار موسم میں ساتھ برساتی نالہ بھی آ گیا ہے جب یہ برساتی نالہ چھوٹا ہو جائے گا اس کے پانی کی مقدار میں کم ہی ہو جائے گی تو لوگ اس میں نہانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں اب یہ سخی سرور دربار کے ساتھ ہی میں کھڑا ہوں تو بلکل یہ دربار سخی سرور سے گزر کر اب سیدھا ذرائع رقم میں جا رہا ہے مگر ابھی تک کسی قسم کے کوئی نقصان کی اطلاع نہیں ملے یہ ہے یہ اب آبادی کو کراس کر رہا ہے لوگوں کی دیلیز تک یہ برساتی نالہ پہنچ گیا ہے تو یہ نقصان کا بھی اس میں اندیشہ ضرور ہے جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اور دراغازی خان کوہ سلمان پر ہونے والی بارشوں سے سخی سرور کے ساتھ ساتھ ٹرائبل ایریا سے مٹھاون برساتی نالہ بیوہ آ گیا آنے والے برساتی نالوں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ریپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اسسسٹنٹ کمیشنر تحصیل کوٹ شٹا عبدالغفار نے برساتی نالہ سخی سرور اور برساتی نالہ مٹھاون کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے مزید انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کی ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر عبدالغفار نے برساتی نالوں کے ساتھ ملہکہ علاقوں کا تفصیلی دورہ بھی کیا ہے یہاں آپ کو بتا رہی ہیں ڈیرہ غازی خان کوئی سلمان پر ہونے والی بارشوں سے سخی سرور کے ساتھ ساتھ ٹرائبل ایریا سے مٹھاون برساتی نالہ بھی بہہ آ گیا ہے عامنے والے برساتی نالوں کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ریپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اسسسنٹ کمیشنر تحصیل کورٹ شرطہ عبدالغفار نے برساتی نالہ سخی سرور اور برساتی نالہ بیٹھاون کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے مزید انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہیں بہاولپور شہر میں گزرستہ روز برسنے والی بارش کے بعد آج بھی شہر کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں سڑکوں پر بہتحاشہ پانی کی موجودگی اور اس کے نقاس کا انتظامات نہ ہونے پر ملتانی گیر سے ملحقہ افراد نے احتجاج کیا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ نوٹس لے جن علاقوں میں پانی کھڑا ہے وہاں سے وہاں بھی انسان رہتے ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے محمود زہیر سے جی محمود کے یہ گاہ کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے عجیب بالکل بہاولپور میں کل گزرستہ روز جو گزرا ہے ایک گھنٹہ بارش برسی ہے تو بہاولپور شہر کا عالم آپ کو اسمان اس وقت دکھا سکتا ہے مختلف سڑکیں ہیں جو کہ ابھی تک پانی سے ایسے بھری ہوئی ہیں جیسے کہ ندی اور طلاب بنے ہو اور ایک اور میرے ساتھ سڑک موجود ہے جسے اسمان اگر دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں بچوں کا عالم دیکھیں اسمان یہ اگر دکھا سکے تو اور اس کے ساتھ ساتھ ان آنے والوں کا دکھا سکے تو اسمان کے لوگ کیسے ان سڑکوں کو کراس کر کے آ رہے ہیں اور کیسے یہاں پر زندگی گزاری جا رہی ہے لوگ یہاں پر سراپہ احتجاج ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ سراپہ احتجاج ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ اتنا پانی یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے آپ لوگ کل ہید ہے کیسے گزاریں گے بلکل بلکل ساری اتنا پانی ہے ہم روٹی سے تنگ ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں گھر میں راستہ نہیں ہے بلکل ہمیں اتنے پیاسے بیٹے پانی سے بھی پیاسے سبزی لینے کے لیے روٹی لینے کے لیے چکہ نہیں ہے ہر چگہ میں پانی نہیں ہے ہر چگہ میں پانی نہیں ہے جہاں ملکانی تروازے میں سارا پانی پانی ہے ہمارا ہزاروں روپے کا سمان پڑا ہوا ہے غریبوں کا خراب ہو رہے بات بھی نہیں سن رہے بات بھی نہیں سن رہے آپ کیا کہیں گے ہمارے ریڈی لگی ہوئے سمان ادھر پڑے ہم ادھر کھڑے ہیں باہر سارا نقصان ہو رہے ہیں غریب ہیں تازی روزی آلے ہیں تازی روزی کمام وڈالے ہیں سار بردے کو بہت پریشان ہو رہے ہیں بہت پریشان ہے آپ کیا کہیں گے جناب پانی نکالنا چاہیے بڑھو وقت کام کرنا چاہیے کوئی ٹیم جہاں کام کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے گھٹر لین بند ہے عوام پریشان ہے یہ گھٹروں کا پانی ہے جی جی گھٹر کا پانی یہ بارش کا ختم ہو گیا ہے یہ ایڈے سے منسلک ہوتا ہے لوگوں نے آنا ہے جانا ہے یہاں پر آتے ہیں لیکن عالم آپ دیکھ سکتے ہیں جو عالم یہاں پر ہے یہ گھٹروں کا پانی ہے گھنڈا بدبودا عوام یہاں پر اسی حوالے سے سرا پہت سے جاتا ہے سرا پہت سے جاتا ہے بہت شکریہ محمود افصلا سے اگاہ کرنے کے لیے اور دور جدید میں بھی مٹی کے برطن اہمیت کے حامل ہیں بالخصوص بقرہ عید کے موقع پر مٹی کے ہانڈی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے جی اختر بتائیے گا جی بالکل دور جدید میں بھی مٹی کے برطنوں کی جو اہمیت ہے اس میں کمی نہیں آئی آج بھی میاں والی کے بہت سارے گھروں میں مٹی کے برطن استعمال ہوتے ہیں اس وقت ہم ایک شاپ میں موجود ہیں یہاں پہ خریدار بھی موجود ہیں دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں انکل جی بتائیے کہ کیا خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں میں خریدنے کے لیے آئے ہوں ایک بڑی پلیٹیں سان کے اور اس کے بعد یہ بھی لینے آئے ہوں یہ ایک ہانڈی لینے ہیں اس لیے لینے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مٹی کے برطن میں کھانے سے آدھی صحت ملتی ہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جو مٹی کے برطن بنے ہوئے ہیں ان میں اللہ نے تاثیر ڈالی ہے اور شفاہ ڈالی ہے جی بلکل مٹی کے برطن میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے شفاہ رکھی ہوئی ہے دکاندار صاحب موجود ہیں آپ ادھر آئے گا بتائیے گا جناب کیا ان دنوں عید کے دن قریب ہیں ان دنوں کس چیز کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے ہانڈی کی زیادہ مانگ ہوتی ہے مٹی کی ہانڈی کی زیادہ ہوتی ہے پورا سال برطن چلتے ہیں لگ اس مینے میں یہ زیادہ چلتے ہیں تو یہ کتنے کی ہانڈی اور یہ کتنے کی اور کہاں پہ بنتی ہیں یہ